پتی کی موت کے بعد بیاور کی رہنے والی انوبالہ پیٹر کا ان کے پریوار والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا آردھک اور مانسک پریشانیوں کے بیچ انوبالہ کی حمد ٹوٹنے لگی اور ان کی جینے کی ساری امید ختم ہو گئی جب میں میرے بچوں کو نیند سے اٹھا رہی تھی تو مجھے ایک آواز میرے کانوں میں آنے لگی کہ تو مر گئی اور بچے زندہ رہ گئے تو یہ بچے کہاں کیوں گے اور اگر بچے مر گئے اور تو زندہ رہ گئی تو پھر یہ کیا ہوگا انوبالہ نے اپنے بچوں کی خاطر جینے کا فیصلہ کیا اور ان کی حمد ایک دوست نے بندھائی اسی بیچ مجھے ایک ہسپیٹل کے سٹاف ملے انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کرا انہوں نے بار بار یہ کہایا آپ اتنی دعا بندگی والی ہو کیوں آپ ایسا سب کو سوچتے ہو لیکن آپ اپنے بچن کے انوصار جو بھی آپ کا بچن ہیں ان کو دھوراؤ ان کے اکارڈنگ آپ چلو اس کے بعد انوبالہ بچنوں میں اور ادھک وشواس کے ساتھ آگے بڑھیں وہ دن بھر وچنوں کو دھوراتی رہتی تھی جس سے انہیں سامردھی ملتی تھی جیسے جیسے بچیں بڑھے ہوتے گئے میرے ساتھ پریشانیاں تو آتی رہی آرتک پریشانیاں آتی رہی کیونکہ میں ایک اکیلی ارننگ میمبر تھی لیکن اس سمیں بھی مجھے ایسا لگتا نہیں تھا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے جب میں نے ایسا بولنا شروع کرائی ہوا میرا چروعہ اور میرے پریشانیاں دن پرتی دن کم ہوتی چلی گئیں میرے کو لگتا تھا کہ میرا کوئی اور مجھے کوئی نہیں کہہ رہا صرف میرے کو میرا پرمیشور ہی مجھے ساری پریشانیاں سے نکالنے کے لیے مجھے ہدایت دے رہے ہیں اور میں اس بات کو فالو کرتی تھی کہ ہاں مجھے ایسا کرنا چاہیے اور میں ویسا کرتی گئی جیسے وچنوں میں لکھا ہے کہ پرمیشور اناتھوں کا پتہ اور ودواؤں کا رکشک ہے اسی طرح لگ بھگ 30 سال کے اس سفر میں انوبالہ نے پرمیشور کو اپنے ساتھ پایا آج انوبالہ کے بچے کامیاب ہیں ان کی ایک بیٹی بھارتی اسینہ میں ڈاکٹر ہیں اور ان کے دوسرے بچے بھی اچھی نوکریوں میں ہیں مجھے ہدایت دے رہے ہیں